ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل لیلیشیس فوڈ آج ہم بنانے جا رہے ہیں برگر جو بہت ہی مزدار ہوتا ہے اور بہت آسان ریسپی میں اس کی آپ کے لئے لائیں ہوں تو چلیے جھٹ پٹ سے ہم برگر بناتے ہیں برگر بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ویچ پیٹی بنائیں گے جس کے لئے میں نے پین میں تیل گرم کیا ہے اب ہم اس میں چوب کیا ہوا لیسون حریمیش اور پیاس ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے جب پیاس تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا تب اس میں بوائل کیا ہوا آدھا کپ مطر ڈالیں گے ہاف ٹیسپون نمک ایک کپ بھینگا ہوا پوہا ہاف ٹیسپون زیرا پوڈ ہے ایک ٹیسپون ہلدی پوڈ ہے ایک ٹیسپون میش پوڈ ہے ہاف ٹیسپون کالی میش پوڈ ہے اور گنوں ہاف ٹیسپون اور نمک ہاف ٹیسپون ملاکی سے اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کے بائنڈنگ اور ٹیسٹ کے لئے اس میں بوائل اور میش کیا ہوا پوٹیٹو تین چار ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے دو تین مینٹ اسے کوک کریں گے اسے پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کی پیٹی بنائیں گے اس طریقے سے ہم اس کا شیپ دیں گے اور پیٹی کا شیپ دے کے ہم سارے پیٹی کو اپنے پلیٹ میں رکھ لیں گے پیٹی کے اوپر بریٹ کرم چڑھانے کے لئے ہم بنائیں گے سلری جس کے لئے لیا ہے میں نے کون پلور اس میں ہافٹی سپون نمک ڈال کے پائیں ڈال کے اس کا گاڑھا سا گھول بنائیں گے اب ہم اس میں پیٹی کو ڈیپ کریں گے اور بریٹ کرم سے اسے کوٹ کریں گے میڈیوم فلیم پہ ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے آپ چاہیں تو اسے شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں ڈیپ فرائی کرنے سے یہ کافی کرنچی کرسپی اور بہت بڑیاں کلر آتا ہے آپ اس پیٹی کو بریٹ کرم سے کوٹ کر کے فریجر میں ایک ہفتے کے لئے فریج کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے آپ اسے جب چاہیں تو آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں اور برگر بنا سکتے ہیں کرسپی اور کرنچی ہماری ویچ پیٹی بن کے ریڈی ہے چلیے اب ہم اسے نکالتے ہیں ایک پلیٹ میں اب بن لیں گے بیچ سے اسے کٹ کریں گے پین میں ایک ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے اس طریقے سے اپنے بن کو رکھ کے اسے ہلکا سا سیکھ لیں گے دیکھیں ہمارا بن ریڈی ہو گیا ہے اب ہم تندوری میو بناتے ہیں جس کے لئے میں نے 2 ٹیبل سپون میونیز لیا ہے 1.5 ٹی سپون میچ پوڈر 1.5 ٹی سپون ایرگنو 1.5 ٹی سپون زیرہ پوڈر 1.5 ٹی سپون کالی میچ 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون کیچپ ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ہمارا تندوری میو بن کے ریڈی ہے آپ اسے بریٹ پہ لگا کے بھی کھا سکتے ہیں سیڈویڈو نہ سکتے ہیں ابھی تو ہم برگر بنانے جاتے ہیں تو چلی برگر کو اسمبل کرتے ہیں اوپر والے برگر پہ ہم ایک ٹیبل سپون میو لگائیں گے نیچے والے برگر پہ ایک ٹی سپون کیچپ لگائیں گے ایک ٹی سپون دھنیا پتی کی چٹنی رکھیں گے چوب کیا ہوا کیبیج رکھیں گے اور ویچ ٹکی جو میرا بنا ہوا ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم اس پہ پھر اسے میو لگائیں گے اور کھیرہ ٹماٹر اور پیاج رکھیں گے بیچ میں آپ کو جو بھی سبزی پسند ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور کالی میش کا پوڑا ایک ایک چھوٹکی ڈالیں گے اور دوسرے بند سے اسے اس طریقے سے کور کر دیں گے ایک ٹوٹپیک سے ہم بیچ میں اسے اس طریقے سے لگا دیں گے دھنیا پتی کی چٹنی اور کچپ کے ساتھ ہم اسے سرپ کریں گے سو پرینڈز کیسی لگی آپ کو میرے برگر کی ریسپی آپ مجھے اپنا فیڈبیک دے کے ضرور بتائیں اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو جاتے جاتے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے بائے ٹک کیر فرینڈز